لیشن نے زویان سے پوچھا تھا کہ اپراڈ میں تمہارا ٹائم کیسے گزرا تب زویان نے اس سے کہا تھا کہ وہ وہاں پہ خوش تھی اس کا ٹائم اچھا گزرا پر اس نے لیشن سے جھوٹ بولا تھا سچ تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بلکل بھی خوش نہیں تھی اب لیشن کو احساس ہو رہا ہے کہ زویان کے ساتھ کیا بیتی ہوگی اس نے اسے بہت ہٹ کیا ہے لنپ ان دونوں کا ڈریم تھا جس پرنسس کے ساتھ مل کے اس نے اپنی کمپنی بنائی اب وہ اسے واپس لے کر رہے گا زویان بھی یہی چاہتی ہے دوسری طرف ہاؤجن کو اندازہ ہے کہ لیشن اسے آسانی سے ہارا سکتا ہے اسی وجہ سے وہ اپنے سارے ریسورسز اسے روکنے میں لگا رہا ہے فینکشو اسے کہتا ہے کہ اسے چھوڑو اپنی کمپنی کے بارے میں سوچو وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری رائیڈ نہیں چاہیے مطلب کہ یہ احسان فراموش نہیں زودھرنے والا زویان ہاؤسپیٹل سے ڈسچارج ہو گئی ہے پاس ہو کے وی لیشن اسے نہیں مل پا رہا وہ اب تک گلٹی فیل کر رہا ہے وہ زویان سے کیسے ملے اور کیسے اسے نظریں ملائے یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا وہ مسٹر لل کو کال کرتا ہے کیونکہ ان کی وائف ہسٹری کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے گیم کی سٹوری کے لیے ان کا پوائنٹ اف یو لینا ضروری ہے اور اسی بہانے وہ زویان سے بھی مل پائے گا نیکس مارننگ لیشن یونیورسٹی پہنچتا ہے وہ زویان کا ویڈ کرنے لگتا ہے جب وہ آتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ کب سے ویڈ کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ آدھا دن تو ہو گیا ہوگا وہ کہتی ہے کہ میرے حساب سے دس منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے یہ سنکہ لیشن مسکران دیتا ہے اور زویان سے کہتا ہے کہ مسٹر لین تمہیں کافی پسند کرتے تھے کیونکہ تم نے باحثیت کلاس ریپرزنٹیٹیو اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں وہ کہتی ہے کہ مجھ سے زیادہ تو وہ تمہیں لائک کرتے تھے کیونکہ تم ان کے بیس سٹوڈنٹ جو تھے مسٹر لین دونوں کا ویڈ کر رہے ہیں کئی سال بعد لیشن سے مل کے وہ خوش ہوتے ہیں اور ان دونوں کو اپنے گھر لے جاتے ہیں یونیورسٹی لائف کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں ایک گلتی نے لیشن کو جینیس سے مجرم بنا دیا بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا لنچ کے بعد زویان میں زاکو گیم کی سوری کے بارے میں بتانے لگتی ہے مسٹر لین لیشن سے کہتے ہیں کہ تم ایک زدی بوئی ہو اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہے کچھ بھی ہو تم راستے سے بھٹک مت جانا اپنے آپ کو پھر سے سپوائل مت کرنا وہ کہتا ہے کہ اوکے سر زویان یہ باتیں سن رہی ہے میں زاؤ اسے بلاتی ہے دونوں ساتھ میں گیم کی سٹوری کے بارے میں ڈسکرس کرنے لگتے ہیں مسٹر لین سے ملنے کے بعد زویان لیشن سے کہتی ہے کہ بیٹھو ساتھ میں چلتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں تم جاؤ وہ کہتی ہے کہ اوکے خیال سے جانا جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ رہی ہوتی ہے تو تب ہی لیشن اسے کہتا ہے کہ زویان مجھے ماف کر دو وہ کہتی ہے کہ میں اتنی بھی بیمار نہیں ہوئی تھی سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیبلیٹس میری انسائیٹی کو کم کرتے ہیں اس بات کو اپنے دل پہ مت لو وہ کہتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہوا اس کے لیے مجھے تمہیں سوری بولنا چاہیے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ابراد میں تمہارا ٹائم اچھا بیٹا تم وہاں پہ خوش تھی میں نے تمہاری اس بات پہ آسانی سے یقین کر لیا پر کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہارے ساتھ کیا بیٹی ہوگی پر اب مجھے احساس ہو گیا ہے زویان مسکرا کے کہتی ہے کہ اچھا تم جیسا پرسن بھی گلٹی فیل کر سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم تو مجھ سے زیادہ بہادر نکلی گیو اپ نہیں کیا وہ کہتی ہے کہ میں خود کو یہ یاد دلانے کے لیے مضہمت کرتی تھی کہ تم میرے لیے کتنے امپورٹنٹ ہو شاید اسی وجہ سے میں گیو اپ نہیں کر پائی وہ کہتا ہے کہ تم چھوٹی سی کمپنی میں میرے ساتھ کام کر رہی ہو اس بات کا تمہیں افسوس نہیں وہ کہتی ہے کہ نہیں سنو لیشن ہاؤ جن نے صحیح کہا تھا تم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے سر کو مت جھکاؤ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی تمہیں ہماری ضرورت ہے میں نے جو بک تمہیں دیا تھا وہ تم کافی سلو پڑ رہے ہو پہلے تو تم ایسے نہیں تھے لیشن مسکرا کے کہتا ہے کہ فائنلی تمہیں مجھے لیڈ کرنے کا چانس مل ہی گیا وہ کہتی ہے کہ اسی دن کا تمہیں کب سے انتظار کر رہی تھی لیشن اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کے کہتا ہے کہ اب سے ہم مشترکہ ساتھی ہیں زویاں اس سے ہاتھ ملا کے کہتی ہے کہ ہاں ہم ہیں لیشن وہاں سے چلا آتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ لیشن کو اکیلا نہیں چھوڑے گی کیونکہ وہ اس کے لئے سپیشل ہے ہالیو فیملی آپ بھی ہمارے لئے سپیشل ہیں پھر کیوں آپ میں سے 70% ویوورز چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم جلتی سے 1 ملین تک پہنچ سکیں یہ آنگوئنگ ڈراما ہے اس کے نیکسٹ اپیسوڈز ٹیوزڈ کو آئیں گے پلیز ویٹ کریے گا تاکہ ہمارے لئے